قرآن کہتا ہے کہ بے شک حسنات صحیحات کو نٹا دیتے ہیں لے جاتے ہیں ختم کر دیتے ہیں آج بہت بڑا لینیہ ہے کچھ لوگ ہیں جو مردے کے لیے تن من تھن سب کی قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں تگو دو کر رہے ہیں یہ دو جہت کر رہے ہیں تن من تھن سے جہاں تک ان سے ہو سکتا ہے اپنے مرہومین کو اپنے مرہ ہوئے لوگوں کو سواب پہنچانے کے لیے ان کے گناہوں کو کم کرنے کے لیے ان کی مغفرت کے لیے آج لوگ رات و دن اکٹھا کر کے کوشش کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس تاریخی چیز کو مسلم السبوت مسیلہ کو مٹانے کے لیے رات و دن کوشش کر رہے ہیں ترہ ترہ کے مسائل ترہ ترہ کے فتاوے ترہ ترہ کی خورفات باتیں وہ بیان کر کے اس حسین کام کو جو پیغمبر علیہ السلام ی Zehra 한 savedn ملین خورفات باتیں جس کا ثبوت ہے تابعین سے جس کا ثبوت ہے تابعین سے جس کا ثبوت ہے عامہ المشتحدین سی جس کا ثبوت ہے فقہہ ا کرام سے جس کا ثبوت ہے عامہ ا کرام سے جس کا ثبوت ہے بزرگانِ اعظام سے کس کا ثبوت ہے اس کو مٹانے کے لیے خطب کرنے کے لیے کچھ لوگ ہیں جو رات و دن کوشش کر رہے ہیں لیکن سن لے دیئے نور حق شما الہی کو مجھا ساتا ہے کور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا ساتا ہے کور اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا مجھے جسے روشن خدا کرے تو انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں جب تک کہ اہلی سنت والجماعت کے ایک بھی فرق باقی رہیں گے انشاءاللہ تعالی یہ کام جاری اور ساری رہے گا اور مردوں کے بھلائی کے لیے ان کے حق میں فائدہ پہنچانے کا یہ کام انشاءاللہ تعالی صبحِ اعامت تک جاری اور ساری رہے گا اِزَا مَاتَ الْإِنسَانُوْ اِن قَتَا عَمُلْهُ اِلَّا مِنْ سَلَاستِنِ اَوْ صَدَقَتِنِ جَارِيَةِنِ اَوْ عِلْمِنْ مُتَفَوْ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدُوْ لَهُ اَوْ کَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْلَمْ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو تین عمل کے علاوہ جتنے بھی اس کے عمال ہیں سب کے سب منقطع ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں تین عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس مرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے اس کی نیکیاں ملتی رہتی ہیں اس کا فائدہ انہیں پہنچتا رہتا ہے اور اس کا بنیفت ان کو حاصل ہوتا رہتا ہے تین بس کسی کو بیان کر کے مجھے اپنی گفتوں کو ختم کرنی ہے نبی نے فرمایا جب آدمی مر جاتا ہے کوئی بھی ہو جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی عمال ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ منقطع نہیں ہوتا اس میں سے ایک کیا ہے صدقہ جاریہ دوسرا کیا ہے وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے اور تیسرا مرنے والا تو دنیا سے چلا گیا لیکن اس نے اپنے پیچھے نیک سالح اولاد کو چھوڑ دیا جو اس کی نیک سالح اولاد اس کے لئے دعائے مضطرت کرتی رہتی ہے اسالح سواب کرتی رہتی ہے اور اس کا سواب اس کے والدین کو قبر میں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تین عمل ایسا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ منقطع نہیں ہوتا اس میں سے ایک کیا صدقہ جاریہ حضرات میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لا یعنی کاموں میں جس کا کوئی مقصد نہیں اس میں لاکھوں روپیے خرچ کر دیتے ہیں ہزار بازار خرچ کر دیتے ہیں پیسے کو پانی کی طرح بہا دیتے ہیں جس کا کوئی بینی فٹ مرنے والے کو نہیں ہوتا جن چیزوں سے مرنے والے کو فائدہ ملتا سواب ملتا ہے نیکیاں ملتی ہے گناہ مٹتے ہیں درجات بلند ہوتے ہیں خدا کی رضا خوشنودی حاصل ہوتی ہے ان چیزوں میں لوگ پیسہ خرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے وہ نہیں چاہتے میں نے کتنے آدمی کو کہا دیا لیکن آج تک اس کو توفیق نہیں ہوئی حدیث شریف کے اندر تین عائسے عامال ہیں جس کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا سواب اس کا فائدہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر میں عطا فرماتا اس میں سے یہ کیا صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ کی بہت ساری صورتیں ہیں جیسے مسجد بنوا دینا مدرسے کی تعمیر کر دینا اور کوہ خود با دینا توویل لگ با دینا یہ سب صدقہ جاریہ ہے یا اپنا پیسہ خرچ کر کے کسی طالب علم کو حافظ قرآن بنا دیجئے عالم دین بنا دیجئے یہ سب کے سب صدقہ جاریہ ہے لیکن ان چیزوں میں آدمی پیسے خرچ نہیں کرتا دنیا کے سارے خورافات میں جس سے معلوم ہو اس کا چار گاؤں میں کہ بھئی فنا آدمی کا کوئی باپ انتقال کر گیا ہے ماں انتقال کر گئی ہے دادہ دادی انتقال کر گئے جس کے لئے اتنا بڑا ہنگامہ ہو رہا ہے تئین چیزوں میں لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے لیکن جن چیزوں سے مورگے کو فائدہ پہنچتا ہے سواب پہنچتا ہے نیکیہ مٹھتی ہے گناہ مٹھتے ہیں ان کاموں کی طرف کسی کی توجہ نہیں اس کے طرف کسی کیا دھیان نہیں تو میرے بھائی ہمیں اور آپ کو چاہیے ایسا کام کریں جس سے ہمارے مورگے کو فائدہ پہنچے اس کو نیکیہ ملے اس کے گناہ کو اللہ تعالی بخش دے تو وہ کیا ہے وہ صدقہ ہی جاری ہے اور دوسری چیز کیا ہے وہ علم جس سے نافع حاصل کیا جائے اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں یا تو خود وہ آدمی جو دنیا سے چلا گیا حالی مدین حافظ قرآن رہا بہتوں کو اس نے قرآن پڑھایا دینی کتابیں پڑھائی وہ دنیا سے چلا گیا اس کے جتنے بھی شاگرد ہیں سارے کے سارے ان کے لئے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں اس کو قبر میں آتا فرماتا ہے تیسری صورت اس نے نیک سالے اولاد کو چھوڑ دیا جو اس کی نیک سالے اولاد چالیس ماہ ہی کر کے اپنے مرنے والے کو بھول نہیں جاتی بلکہ اس کی اولاد ہمیشہ اس پہ یاد کرتی رہتی ہے جہاں بھی رہتی ہے قرآن شریف پڑھ کر درو شریف پڑھ کر کلمہ شریف پڑھ کر صدقات و خیرات کر کے نوافل نماغ پڑھ کے نوافل روزے رکھ کے تسبیح اور تحلیح کر کے یہ ساری نیکیاں کر کے اپنے مرنے والے کے نام ان کی اولاد ہی سالے سواب کرتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ اسے قبر میں آتا فرماتا ہے لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ چالیس ماہ کے بعد وہ اپنے کاموں میں اتنا منہمیت ہو جاتے ہیں اپنے کاموں میں اتنا لگ جاتے ہیں اتنا مصوف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے مرنے والے کو بھول گئے کچھ لوگ ہیں جو شبہ ورات میں یاد کر لیتے ہیں زیادہ تا لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی مرا ہے یا نہیں مرا نہیں میرے بھائی آپ کے ماں باپ کا حق آپ پر بنتا ہے کہ دنیا میں جب تک کہ وہ زندہ ہے ان کی خدمت کر کے تعبیداری اور فرما برداری کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر لیتے ہیں ریزہ حاصل کیلئے اگر ان کی ریزہ آپ کو حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی پروردگار بھی آپ سے راضی ہو جائے گا ان کی خدمت تو تعبیداری فرما برداری کیلئے ان کے کھانے پینے روانے سانے دعویہ دارو جتنی چیزیں اس کی ضرورت کیا ہے ان ساری چیزوں کا انتظام کیجئے اور ان کو عرام پرچانے کی کوشش کیجئے کبھی بھی اپنے زبان سے لانتان والی بات مت بولیے تکلیف دے باتوں پر استعمال مت کیجئے اور جب وہ دنیا سے چلے جائے تو ان کے عیسال سواب کے لیے اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو خود بھی قرآن پڑھئے بچوں کو کہیے پڑھنے کے لیے تصویح پڑھئے دروشری پڑھئے کلمہ شریف پڑھئے صدقات و خیرات دیجئے ان کے نام عیسال سواب کے لیے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کے ماں باپ کو جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ انہیں اتنا برمیں عطا فرماتا ہے اور ہم یہ نہیں کہتا حدیث شریف میں لکھا ہوا اللہ کے پیغمبر انشاءت فرمائے ایک جگہ کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کا حکم دے گا اور انشاءت فرمائے گا کہ نیکیوں کا پہاڑ لے لو جنت میں داخل ہو جاؤ تو وہ بندہ ارز کر گا یا اللہ ہم کو یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے مل گیا ہم تو کوئی اتنے بڑے نیکوکار نہیں تھے متقی پرہزگار نہیں تھے آخر ہمارے پاس یہ نیکیوں کا پہاڑ کہاں سے آ گیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ بندہ تو تو واقعی نیکوکار نہیں تھا متقی پرہزگار یہ نیکیوں کو لے لو اور جنت میں داخل یہ اللہ ان کے گناہوں کی مغفرت کرتا ہے اور پروردگار یہ عالم اس کے ذریعے انہیں جنت عطا فرمائے اس لئے میرے بھائی ہمیشہ کوشش ایسی ہو جس سے زیادہ دیل تک ہمارے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا رہے آج دو دو تین تین گاہ میں لوگ بھوج کر کے جو ہے لاکھ روپیے خلچ کر دیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے جس سے سواب ان کو قیامت تک ملتا رہے وہ کام کوئی نہیں کرے گا کیوں اس لئے کہ اس میں نام نہیں ہے بھوج میں تو بہت بڑا نام ہو جائے گا کہ فلنہ کا باپ مر گیا ہے اس لئے تین نام کو کھانا کھلا دیا نہیں آپ سے میں کہنا چاہوں گا نبی دو جہاں نے فرمایا تین عامال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا فائدہ ختم نہیں ہوتا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ ان عامال کو انجام دینے کی کوشش کیلئے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے مرنے والے کو قیامت اس کا سواب ملتا رہے گا اور اگر آپ اس کام کو جاری اور ساری رکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی آپ کے لقشے قدم پر عمل کرتے ہوئے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو وہ بھی اس کام کو دوہرانے کی کوشش کریں گے اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ملتا رہے گا جب تک کہ آپ گھر پر ہیں کوشش کیجئے قبرستان جا کر کے اسالے سواب کرنے کی کوشش کیجئے فاتح پڑھئے ارے نی کچھ آتا ہے تو کم سے کم تین مرتبہ سورہ اخلاص قلو اللہ وہ حدیب پڑھ دی اور وہی پڑھ کر کے ان کے نام اسالے سواب کر دیئے انشاءاللہ ان کے بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا اور جتنے لوگ قبرستان میں لیتے ہوئے ہیں سب کے برابر اللہ اللہ آپ کے بھی گناہوں آپ کو بھی اتنی نیکیم ہوئے ہیں آپ بھی فائدہ میں رہیں گے تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے کوشش گزار کر دئیے علماء کرام کہہ کہ نورانی عظیم کا قافلہ موجود ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی سب ایک کے بادگرے آپ کے سامنے آئیں گے اور ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اور آپ کے بھی خطیب جیشان وائزہ خوش بیان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد علی رضا صاحب اسبائی اتنی نورانی تشریف لائے ہوئے انشاءاللہ ان کے بھی نورانی خطاب آپ کو سماف کرنی ہے اب میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب لوگوں نے جو کچھ کہا سنا ان سب چیزوں کا سواب خاص کر علی جناب محمد اینو صاحب کی اہلیہ محترمہ مرہوم مغفورہ کی روح کو عطا فرما اور اس کے ذریعے ان کے جملہ گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے جنت کی بہاروں میں عالی سے علی مقام عطا فرما اور ان کے پسے مادگان کو سبری جمیل عطا فرما آمین سم آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ